اہدن السراط المستقیم ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے انفراضی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز جس میں وہ ایک ٹھٹک کھڑا ہو جاتا ہے یہ کروں یا یہ کروں دو آلٹرنیٹیف سامنے آرہے ہیں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے قدم قلب پر ہدایت کی ضرورت ہے اور استباعی طور پر نور انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتی عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازم ہو ناممکن ہے انسان تیہ نہیں کر سکتا انسان یا مرد ہے یا عورت ہے عورت سوچیں گی اپنے لحاظ اپنے جذبات کا اپنے خیالات کا لحاظ رکھیں گی مرد کے جذبات اور احساسات کا اس کا کوئی تصوری ممکن نہیں مند سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہے لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نابدت ہے ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا لا محالہ وہ اپنے بارے میں جو بھی تضاب بنائے گا اس میں وہ اپنی والا دستی رکھیں گے وہ تو ایک ہی حسنی ہو سکتی ہے جو دونوں کی خالق ہے مرد کی بھی اور اپنی بھی اور اس کو دونوں سے محبت ہے دونوں کا خیلخواہ ہے دونوں کا رب ہے دونوں کو پنوان چڑھانا چاہتا ہے اسی طرح فرم اور معاشرہ یا ریاست حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں ٹوٹلیٹریئن سوسائٹی ہو بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں افراد یہ چاہتی ہے نہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے اب آپ دیکھئے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی پر فریڈم 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 وہ فریڈم واقعیتاً اپنی دگاہ پر ایک شئے ہے افراد کی آزادی ہونی چاہیے لیکن افراد کی آزادی اتنی نہ ہو جائے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جائے کوئی قانون کوئی قائدہ کوئی اخلاقی کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابل نہ رہے تو اب کہاں ہے وہ مختیع اعتدار کہ جس میں انسان کے انفرادی آزادی انفرادی اختیار اور اجتماعی مسلح کے جو ہے ان کو بیلنس کیا جا سکے انسان تیہ نہیں کر سکتا صرف اللہ ہی اس کے لئے نظام دے سکتا ہے تیسرا مسئلہ ہے سرماعے اور محنت اس میں کیا توازم ہو سرماعے اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں کچھ پروڈیوز کر رہے ہیں اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرماعے کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے کون تیہ کر سکتا اس کے لئے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرماعے داری جو ہے آقاس بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے اور غریب بیچارہ مزدور بیچارہ کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پاتوں میں پس کر رہے جائے اس کی کوئی حیثیت نہ رہے جائے لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سربایہ جو ہے وہ سکر جائے گا شائی ہو جائے گا وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا کیا کیا جائے گا کون سا نکتا ہے عدل و اجدال ہے یہ تین مسائل ایسے ہیں اہدن السراط المستقیم تو یوں سمجھئے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی ایک اللہ کو پہچان لینا یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور یہ جان لینا کہ برنے کے بعد جی اٹھنا ہے حساب کتاب ہے فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا اور مختار مطلب اس دن کا اللہ ہے پھر یہ اہد کر لینا اس کے بعد دعا پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ ہماری ہدایت میں اضافہ فرماؤں اس ہدایت کے لفت کو سمجھ لیجئے بنیادی ہدایت تفصیلی ہدایت قدم قدم پر ہدایت ہدایت پر ہدایت جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ ہماری ہدایت میں اضافہ کرتا ہے تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور بلہر آواز ضرورت ہے ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتا پوچھا آپ نے کہا ادھر جانا پھر دوسری گلی میں مڑنا پھر جانا تیس دو تین لائٹیں چلے جانا پھر مڑنا وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہدایت ہے نظری طور پر آپ نے بتایا ہے ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھئی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو وہاں پر پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دقت نہ ہو آپ نے مندل تک پہنچا دیا ان دونوں کے درمیان یہ تو میں نے ایک فرط کی مثال دی ہے اللہ اور مندلے کے درمیان نہ معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت کے تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنہ نہیں سمجھ سکتا اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس پر ہدایت پر قائم رکھ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے روق پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی بھی ضائع ہو جائے لہذا یہ نہ سمجھئے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی ان چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کونسی مانگ رہے تو ہدایت کا تو بڑا بیدان کھلا ہوا ہے اور اس ہدایت کی وجہ میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے یہ منزل مقصود تک پہنچا دے یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہتا دی علا اولان حدان اللہ کن شکر صلی اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہدایت دی یہاں تک یہاں تک پہنچا دیا اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے ہم ہرگز ہدایت کی آفتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا اہدن السراط المستقیم سیدھا راستہ سراط اللذینا نمتا رہیم اس کی مزید وضاحت ہے راستہ اس کا اُن لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یہ کون لوگ ہیں اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نساہ میں چار طبقات ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے چوٹی پر انبیاء کرام اس کے بعد صدیقین کرام اس کے بعد شہداء عظام اس کے بعد عام صالح مسلمان صالح ہو یہ بیس لائن ہے اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے اور پھر اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے انبیاء بھی سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو علوالعظم میں من الرسل ہیں لیکن یہ چار طبقات ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا اس کے بعد شہدہ